اسلام علیکم فرینس ویلکم ٹو مائے چینل اپنے رسوئی کا سواد نمبر اون میں آپ سبی کا سواگت ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے جا رہی ہیں فرنی کی ریسپی جو بہت ہی کریمی بنتی ہے بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو چلیئے اسی بنانا ہم سروع کرتے ہیں تو بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر دو لیٹر دودھ لیا ہے اور یہاں پر ہم نے کچھ ڈرائی فروٹس لیا ہے پسٹا لیا ہے بادام لیا ہے کاجو لیا ہے اور ناریل لیا ہے سب کو باری کٹ کر لیا ہے یہاں پر ہم نے سکر لیا اور چاول لیا ہے تو اس چمت سے میں نے یہاں پر آٹھ چمت چاول لیا ہے اور اسے میں نے آدھے گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا یہ اچھی طرح سے بلکل فول چکا ہے اور اسی چمت سے میں نے یہاں پر چینی لیا ہے میں نے یہاں پر آٹھ چمت چینی لیا ہے آپ چاہیں تو اسے کمی زیادہ رکھ سکتے ہیں جتنا میٹھا آپ کو بنانا ہو تو چلیے چاول کو ہم پیس لیتے ہیں ایک مکسی کے جار میں ڈال کر تو یہاں پر ہم نے مکسی کے جار میں چاول کو ڈال دیا ہے اور اسی دودھ میں سے ہم نے یہاں پر ایک کپ دودھ لیا ہے اسے ڈال کر ہمیں اسے پیس لینا ہے ہمیں بالکل باریک نہیں پیسنا ہے دردرہ پیسنا ہے تو یہاں پر ہم نے پیس لیا ہے تو دیکھئے یہ پیس چکا ہے اتنے ہی دردرہ ہمیں رکھنا ہے دیکھئے آپ پاس سے دیکھ سکتے ہیں اسے اسے ہم نے دردرہ پیسا ہے باریک نہیں پیسا ہے اسے اور یہاں پر ہم نے دودھ کو رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لئے ہائی فلم پر ہم نے رکھا ہے دودھ میں ایک بوائل آ جانے تک تو یہاں پر ہمارا دودھ میں بوائل آ چکا ہے اسے ہمیں تھوڑا سے چلاتے ہوئے چیک کر لینا ہے تو دیکھیں اسے ہم نے چیک کر لیا ہے اب یہاں پر جو ہم نے چاول کو پیسا تھا اس میں ڈال دیں گے اسے ڈالنے کے بعد ہم میکس کے جارے میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے دودھ ڈال کر جو اس میں لگا ہوا ہے چاول اسے ہم صاف کر کے اچھی طرح سے ڈال دیں گے واپس تو چلیے اسے بھی ڈال دیتے ہیں اسے ڈالنے کے بعد ہم اسے پروپر طریقے سے چلائیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں بالکل بھی نہ پڑے گھٹلیاں پڑنے سے بیکار ہو جاتی ہے پھر نہیں تو اسے آپ پروپر طریقے سے ہی چلاتے رہنا ہے آپ کو جب تک کہ اس میں بویل نہ آ جائے تو دیکھیں یہاں پر ایک بویل آ چکا ہے اسے ہم نے فلیم کو یہاں پر لو کر دیا ہے اور اسے ہمیں ابھی بھی چلاتے ہی رہنا ہے میڈرم ٹو لو فلیم پر پکاتے ہوئے اور ساتھ میں ہی ہمیں یہاں پر ایڈ کرنا ہے الائچی یہاں پر ہم نے پانچ سے چھے الائچی لیا تھا اسے اچھی طرح سے کوٹ کر بارک اس کے سیڈز کو ڈال دیا ہے اور چلکہ ہٹا دیا ہے ہم نے اسے ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فرینڈز الائچی خسپو بہت اچھی آتی ہے تو آپ اسے ضرور ڈال لیے گا اسے ڈال کر ہمیں پروپر طریقے سے چلاتے ہوئے پکانا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پر تو دیکھیں یہ دھیرے دھیرے گاڑھا ہوتا جا رہا ہے پکتے ہوئے تو ہمیں اسے چلاتے ہی رہنا ہے تو یہاں پر ہمیں پکاتے ہوئے 20 سے 25 منٹ ہو چکا ہے اسے ہمیں لگاتار چلاتے ہوئے پکاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے تو اس میں جو چاول ہے اسے ہم تھوڑا سے چک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے بس ہمیں اسے طریقے سے چاول کو گلال لینا ہے اچھی طرح سے اب یہاں پر ہم چینی ایڈ کریں گے آپ اپنے حساب سے چینی کو رکھ سکتے ہیں چک کر کے آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہو تو آپ چینی کی ماترہ کو تھوڑا زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کتنی ٹھیک ہو گئی ہے پک کریں بہت اچھی بن کر تیار ہوتی ہے تو اسے ہمیں 3 سے 4 منٹ کے لیے اور پکا لینا ہے اسی طرح سے پروپر چلاتے ہوئے فلم کو ہائی نہیں کرنا ہے لو فلم پر ہی ہمیں اسے پکاتے رہنا ہے تو یہ اچھی طرح سے پک چکی 2 سے 3 منٹ ہو چکا ہے تو چلیے ہم اسے سرف کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے سرف کر لیا ہے اب ہم یہاں پر تھوڑا سا کاجو ڈالیں گے اس کے بعد ہم بادام ڈالیں گے اور اس کے بعد ناریل ہم نے ڈالا ہے تھوڑا سا اوپر سے ہم پستہ ڈال دیں گے تو ان سب چیزوں سے ہم نے گارنس کر دیا ہے فرینڈس بہت اچھا یہ بنتا ہے فرینڈس اگر آپ نے اس ریسپی کو ابھی تک ٹرائی نہیں کیا ہے تو آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں انساء اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ضرور پسند آئے گا آپ اسے کسی بھی گیشٹ کے سامنے سرف کر سکتے ہیں گرمہ گرم گیشٹ کو بھی بہت پسند آئے گا آپ کی بہت تاریف کریں گے تو فرینڈس دیکھئے کتنی تھیک ہو گئی ہے ابھی پوری طرح سے تھنڈی بھی نہیں ہوئی ہے تھنڈی ہونے کے بعد یہ اور جیدہ تھک اور پریمی ہو جائے گی تو فرینڈس ابھی تک اس ریسپی کو آپ نے ٹرائی نہیں کیا ہے تو ایک بار ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹ بوکس میں بتایا ہے کہ ہماری فرنی کی ریسپی آپ کو کیسے لگی فرینڈس اگر فرنی کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کرنا لائک کرنا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لینا فرینڈس ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ